موسیقی ارزی وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی زندگی قوم کے لیے قربان کرنے والے شہید فوجیوں پر قوم کو ہمیشہ ناز رہے گا تاریخ کئی ایسے ناموں سے بھری بڑی ہے جنہوں نے بخوف ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا اور دشمن کے نپاک ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کیا انہوں میں سے ایک نام کیپٹن شہید باسِ طریحان تنولی کا بھی ہے جو پاک فوج اور قوم کے حقیقی ہیرو ہیں انہوں نے کرم ایجنسی میں اپنے ملک کی خاطر دشتگردوں سے لڑتے ہوئے شہادت کا عالی رتبہ حاصل کیا آئیے جان لیتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ہے ایک ارادہ دل کی جگہ مندل پہ پہنچنا ضروری ہے جب نام پکارے جائیں گے سب اہلِ وفا کی تک یاروں میں بھی تو پکارا جاؤں گا میں بھی تو پکارا جاؤں گا کیپٹن عبدالباسد خان تنولی دس اپریل نائنٹین نائنٹی سیکس کو ہریپور کے ایک گاؤں شنگڑی میں پیدا ہوئے آپ اپنے بہن بہانیوں میں سب سے بڑے ہیں آپ نے ابتدائی تلیم اپنے والد ماسٹر بشارت خان سے گورنمنٹ پرائمری سکول میں حاصل کی اس کے بعد ہریپور زناجہ میں سکول سے میٹرک کی اور میٹرک میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ مارکس حاصل کیے میٹرک کے بعد کرنل شیرخان کیڈٹ کالج سے ایف ایسی مکمل کی اور اس کے بعد آئی ایس ایس بی کلیر کیا اور دوہزار چودہ میں پاپ فوج جائن کی اور دو سال کی ٹریننگ مکمل کر کے اپریل سکسٹین ٹو تھاؤزنگ سکسٹین کو پاسنگ آؤٹ ہوئی کیپٹن باسد علیہان تنولی نے پہلا اپریشن کرم ایجنسی میں کمیاب کیا اس کے بعد چھ سال کی سروس میں پانچ اپریشن میں کمیابی حاصل کی آخری اپریشن جو ٹل کے مقام پر کیا اس میں کیپٹن باسد علیہان تنولی گولیاں لگنے کے باوجود چار گھنٹوں تک مسلسل دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور تیرہ جولائی دوہزار اکیس کو جامع شہادت نوش کیا کیپٹن باسد علیہان کے ساتھ جو سپئی اپریشن باتے ان کا کہنا تھا کہ کیپٹن باسد علیہان تنولی نے اپنے پلٹ پروف چیکٹ اور ہلمٹ ایک الکار کو دی اور فرانٹ لائن پر لڑتے رہے کیپٹن باسد علیہان تنولی نے نو دشتگردوں کو پکڑا اور پانچ جو ٹلی کام کے مزدور انہوں نے اغوا کر رکھے تھے ان کو بازیاب کیا کیپٹن باسد علیہان کو بچپن سے ہی شہادت کا اس قدر شوق تھا کہ ان کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی ساتھویں جماعت کی کتاب پر بھی کیپٹن باسد علی شہید لکھا ہوا تھا یعنی اپنے نام کے ساتھ اسی وقت شہید لکھ دیا تھا کیپٹن باسد علیہان تنولی کا نماز جنازہ اپنے ابائی گاؤں شنگڑی میں چودہ جولائی دوہزر اکیس کو ادا کیا گیا اور جنازہ اتنا بڑا تھا کہ جگہ کم پڑ گئی تھی کیپٹن باسد علیہان تنولی شنگڑی گاؤں کے پہلے فوجی شہید ہیں اور ان کو فوجی عزاز کے ساتھ دفنایا گیا نماز جنازہ میں علاقے کے سیاسی شخصیات اور فوج کے عالی افسران نے شرکت کی کیپٹن باسد شہید کی فاتحہ پڑھنے چیف آف آرمی سٹاو جنرل کمر جوید باجوا اور ان کی اہلیہ شنگڑی تشریف لائے کیپٹن باسد علیہان کی فاتحہ خانی کے لیے ایسی کو ہاتھ اور ان کی اہلیہ اور بیٹا آئے اور سابق وزرعالہ پیر سابر شاہ سابق ایمینے سردار مشتاق سابق ایمینے بابر نواز خان اور کئی سیاسی اور باق فوج کے افسران نے باسد علیہان تنولی شہید کی قبر پر فاتحہ خانی کی اور کیپٹن باسد علیہان تنولی کے والد صاحب کا کہنا تھا کہ میرے باقی بیٹے بھی پاکستان کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں میرے بیٹے کیپٹن باسد علیہان تنولی نے شہدک کا رتبہ پایا اس نے سینے میں گولیاں کھائی ہیں اس نے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی ہے مجھے فخر ہے کہ میں باسد علیہان شہید کا والد ہوں